چار دھاموں میں ایک دھام جگنات جس اتکل پردیش میں ہے اس کی مکٹی کا چندن اپنے ماتھے پہ لگا کر اپنا کعب بات پرارام کرنا چاہتا ہوں میں جادہ کتھین قویتہ نہیں پڑھتا ہوں بڑی سرال قویتہ پڑھتا ہوں چھتیز گھر سے آپ کے بیچ آیا ہوں پہلے بھی میں اس کارکرم میں دو تین بار آ چکا ہوں قویتہ آپ کے سمجھ میں نہیں ہے اس لئے سائز منیجمنٹ نے میرے کفر بولایا اس بار کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے ہم زیادہ کتھین قویتہ نہیں سناتے ہیں جب آج ہماری ٹرین چھ گھنٹے لیٹ ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ موڈی جی سے ہی کہتے ہیں کہ اچھے دین آنے والے ہم تو بہت جلدی ٹینسن میں آتے ہیں ویر ہی بیٹھے ہیں سامنے میں جتنے سکھ بیٹھے ہیں ان کی پگڑی کو گردوارہ سمجھ کے پرنام کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں پاوار جی نے کہیں لکھا ہے کہ ہم کرجہ کھائے بیٹھے ہیں گروہ گووین سنگھ کی سنتانوں کا ہم کیا موڑ لے چکائیں گے ان کے آخوں کے پانی کا جن کی پوجہ کرتے ہیں آجادی کے آدھاروں میں جن کے دو دو بیٹے چن گئے دیواروں میں اس سے زیادہ چمچہ گری میں آپ کی نہیں کر سکتا زیادہ کتھین قویتہ میں نہیں پڑتا ہوں ملی کا سیراوت ایسی دھارمک ٹائپ کی سناتا ہوں ایک دم من لگا رہے گا کیونکہ میرے کو معلوم ہے اس دیش کے جوان نہیں بگڑ رہے ہیں اس دیش کے بڑھے ہی بگڑ رہے ہیں ہندوستان کا آدمی باہر سے کتنا بھی اٹل بھی ہاری ہو اندر سے ناریندت تیواری ہی ہوتا ہے پھر وہیں ملی کا سیراوت پانچ منٹ کے لیے بابا رام دیو سے ملی ملی کا سیراوت پانچ منٹ کے لیے بابا رام دیو سے ملی بابا کی ایک آنکھ بند ہوئی جو آس تک نہیں گھنے راکھی سامند ابھی وہ بتا رہی تھیں ہمارے مطر سنجا جھالا بہت بڑی ہاں بات بولتے ہیں بولے ہماری ایک گیاسہ ہے ہمارے مطر پانچ منٹ کے وہیں کیوں رام دیو تا دوسرے جگہ کیوں نہیں رام دیو تو ہم تو آسکے کبھی ہیں ہر جگہ سے کھوچکے نکالتے ہیں کیا کریں راکھی سامند کا سویمبر جب ٹی وی پہ آتا تھا ابھی جب میں پہنچا ریلوے سٹیشن میں ایک بچہ تُتلا رہا تھا اس کا باب سانسان چل رہا تھا میں بولا آپ کا بیٹا تُتلاتا ہے کیا بولے ہمیسا نہیں تُتلاتا ہے بولتا ہے تب تُتلاتا ہے اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس آف راول کلا جو بردست کانفیڈنس ہے راکھی سامند کا سویمبر جب ٹی وی پہ آتا تھا ہمارے گاؤں کا ہر بڑھا چسمہ پوچکی ٹی وی سامنے میں بڑھ جاتا تھا ہم نے کہا بابا اس عمر میں سویمبر سے کالے نہ دے نہ بولے بیٹا جب تک سانس ہے تب تک آنس ہے جب تک سانس ہے تب تک آنس ہے یہ سویمبر میں کون دھنوس توڑنا اس میں تو اپنا بھی چانس ہے ہے بھگوان کسی کو ایسی سجا مد دینا راہل جیسی جوانی مد دینا اور اڈوانی جیسا بڑھاپا مد دینا اب کیا ہم بہت جلدی ٹینسن میں آتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ہم سوچتے ہیں کہ جب نہ یہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے تو اتنا سوچالے گاہے بنو آ رہے ہیں سانس لینا ہے تالی بجاؤ پچیس پرسنٹ کپڑے پہن کر ملی کا سیاراوات آئی بابا رام دیو کے پاس بابا ٹینسن میں بابا یوگ سکھائیے بابا یوگ سکھائیے بابا نے کہا تو نے بھارت کو بنا دیا روم تو کہ کرے گی پرانیام انلوم بلوم پاسچاہت کے سبہتا کی سارتھی بچپن کے کپڑے پہن کر جوانی میں کرے گی کپال بھات دی سانس لینا ہے لنبی سانس لینا ہے جب ہماری پتنی خوش ہوتی ہے جب میں آیا یہ لوگ سب میری سندرتا کی بات کر رہے تھے دراصل کیا ہے بیسیکلیے لوگ میری سندرتا سے جلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھگوان کرشنے کے ہاتھ سے روٹی کون چھنکے لے گیا کھو ہوا کاغ کے بھاگ بڑے سجنی ہری ہاتھ سے لے گئے ماخن روٹی کھو ہوا لے گیا کبوتر نہیں لے گیا وہ تو سالہ لب لیٹر ہی پہنچاتے رہا کبوتر جا 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 پہلے پیار کی دوسری چھتھی تیسرے کو دیا سانس لینا ہے جب ہماری پتلی خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے تم ہمارے سونا ہو تم ہمارے چاندی ہو تم ہمارے موتی ہو تم ہمارے دھن ہو اور بابا رام دیو کہتے ہیں کالا دھن جبت ہوگا اور بھارت سکار کہتی کہ کالا دھن جبت بھی ہوگا اور سارجنگ بھی ہوگا لادین مرا ہم بہت تنسن میں آگئے اوڈیسا اور چھتیز گھڑ کا آدمی بہت جدی تنسن میں آتا ہے کیونکہ نکٹ ورتی ہیں دونوں ادھر جاؤ خریار روڈ پار کرو چالو کالا ہاری اور بلانگی ٹیٹلا گھڑ برگھڑ ماہ سم لیشوری کا مندر ہے سم بلپور میں ان کو بھی پرنام کرتا ہوں اوڈیسا کے اس مٹی کو جو دھرم کی بھومی ہے جہاں کے جیت نے رنگ بھوٹی رنگ بھوٹی نے پورے چھتیز گھڑ میں کبجہ کر لیا اس گیت کو بھی پرنام کرتا ہوں اوڈیسا کی اس سنسکرتی اور سنسکار کو پرنام کرتا ہوں بڑا عجیب اسٹیتی ہے لادین مرا ہم بہت ٹینسن میں آگے لادین مرا کیسے ہم نے فون کیا سریند سرما جی کو ہمارے بڑے کبھی ہیں اور جیسے فلمی دنیا کو گرب ہے کہ ان کے پاس امیتاب بچن ہے کرکیٹ کی دنیا کو گرب ہے کہ ان کے پاس دھونی ہے تو ہمارے کو بھی گرب ہے ہمارے پاس سریند سرما ہے ایک بار تالیب ہو جائیے جوڑ گا رہا میں نے ان کو فون کیا لادین مرا کیسے بولے براک اوباما کے پاس سیٹے لائٹ ہے وہ امریکہ میں بٹھے بٹھے دیکھ سکتا ہے کس دیش کے کس سہر کے کس گاؤں کے کس گھر کے کس کمرے میں کون آدمی کیا کر رہا ہے تب سے نہ میں نہ ہاں سک رہا ہوں نہ سو سک رہا ہوں یہاں ہسنان کرے گرید سوداما اور وہاں خسن کا دیڈار کرے اوباما چانس لینا ہے براک اوباما ہندوستان آئے میں نے پھر سرینجی سے کہا براک اوباما ہندوستان کیوں آئے بولے ایمپلائیمنٹ کیلئی آئے یوٹھ منیزمنٹ کیلئی آئے میں نے کہا گلت براک اوباما ہندوستان آئے اترہ دھکاری کی تلاس میں کلر کیا دھار پہ ہم تھے انہوں نے بلکل نہیں دیکھے دیری ہم کو رائیپور فون کے اور کہا مسٹر بلیک بیری اب امریکہ کی جمعہ داری تیری براک اوباما ہندوستان آئے منیزمنٹ سکھنے کے لئے منیزمنٹ کا مطلب سب جانتے ہیں منیزمنٹ کا مطلب ہے منیمم انپوٹ میکزیمم آؤٹپوٹ کم لاغت جیادہ پرافٹ جیسے آج یہ کبھی سمیلن آپ کر رہے ہیں منیمم انپوٹ میکزیمم آؤٹپوٹ اس کو بلتے ہیں منیزمنٹ اور منیزمنٹ کے سب سے بڑے گروہ ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا نام ہے بجرنگ بلی لنکا میں آگ لگائی مٹی ٹیل راون کا ماچیس راون کا کپڑا راون کا لنکا بھی راون کی جیلو انیویسٹمنٹ میکزیمم پروفیٹ اس کو بلتے ہیں منیزمنٹ من مہن سنگھ جی سے میں نے پوچھا من مہن سنگھ جی ایک ایسے پردھان منتری رہے جو ہندی انگریجی اردو اور پنجابی چار بھاسا کی بدوان تھے لیکن کسی بھاسا میں نہیں بولتے تھے وہ بولتے نہیں تھے یہ چوپ نہیں ہوتا وہ بھی دیش نہیں جاتے تھے یہ دیش ہی واپس نہیں آتا بڑا سنکٹ ہے کیا کریں مہن سنگھ جی کہتے ہیں ہم تو میں تو منترالے میں ہوں سیکیٹریٹ میں ہوں سچی ہوں راجوہش میں چھتیدگر ساسن میں ہوں بولتے ہیں کہ اٹھارا گھنٹے کام کریے ٹھیک ہے بھئی اٹھارا گھنٹے عدیقاری ہیں جتنے گھنٹے بولے گھتے گھنٹے کام کرے چار بچے بھی ہونا چاہیے ارے بھی کس تو ہمور کیلئے ٹائم دوگے کی نہیں دوگے مطلب کچھ بھی جیسا منایا بسا منوان سنگھ جی ملے میں نے منوان سنگھ جی سے پوچھا آپ نے کبھی راملیلہ میں پاتھ کیا ہے انگت بازی سگری ہنوان کا رول کیا بولے نی جی میں نے تو کبھی پاتھ نہیں کیا آپ پردان منتری کے رول کو جبردست کر رہے تھے بولے رول کون کر رہا تھا ہم تو مجھا لے رہے تھے مجھا لے رہے تھے حوی جہاں آج میں توتہ اور بندر جا رہے تھے توتہ نے گھنٹی بجائی تو ایئر ہوسٹے آئی کہا ہے مجھا لے رہا بندر بولے تو تا بھڑی ہم جھا لے رہا تھے بندر نے گھنٹی بجائی پھر ایئر ہوسٹی جہا ہیں مجھا لے رہا ایئر ہوسٹے نے جا کر پائلٹ کو بتایا پڑھنے کا دونوں کو پھٹ دو پھیکنے لگے تو توتہ نے بندر سے پوچھا انہا آتا ہے بولے نہیں تو سالے مجھے کیوں لے رہا تھا سانس لینا ہے تو بھی انہاں میں بھی انہاں نیتا مل کے چوسو گنہ بابا رام دیو کو مسین میں فسائے بولے انہاں کو بھی فساؤ تیرا دن کا سکھا انہاں کہاں سے رس نکلتا تیرا دن کا سکھا انہاں سے رس نکلتا کے اندر سرکار نے دکھایا دم دو نیبو فسایا ایک کپل سببال ایک چیدنبرم چیدنبرم منس آلویز ویر لنگی لنگی اس پاٹی ویر ائر کنڈیشن نیچے سے ہوا جا رہی ہے اڈلی دوسا کھایا ہے چہرہ کھلا ہے ہم کو لگتا ہے اس کو بھی موٹا مال ملا ہے سانس لینا ہے کویتا کے لیے کٹھن سبد نہیں لگتے ہیں کویتا جیسے بچوں کے نرسری کے جی ون میں پاٹ ہوتے ہیں آج آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرا دعویٰ ہے سب کے بچے کا انوینٹ میں پڑتے ہیں اور پیدائیسی کنفیوز ہے اس لیے کیونکہ ایک فادر گھر میں ایک فادر اسکول میں بچہ سمجھ نہیں پاتا اوریجنل فادر کون ہے آپ کسی کے گھر جائیے جہاں کے بیٹھئے ایک کپ چائے رکھیں گی چاچی جی اور بچے کو بلائیں گی ٹائی باندھ کے ایک ننگا بچہ آئے گا اور پویم سناؤ چالو ڈنگ ڈانگ ویل پوشی ڈا ویل ہو پوٹ ہر این لٹل ٹومی دین ہو پوٹ ہر آؤ لٹل ٹومی جانے جانے یس پاپا ایٹنگ لے جالے بھا بھی بہت بھاری پڑ رہی تیری چاہے آپ اپنے بچے کو انگریجی پڑھائیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن آپ بچے کو ہنڈی اور اپنی ماتربہ سا جرور پڑھائیں یہ سنکٹ نہیں آنا چاہیے یہ سنکٹ نہیں آنا چاہیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کبیتہ کٹھن سبد کی ضرورت نہیں ہے ہم بڑے سرل سبدوں میں کبیتہ لکھتے ہیں جیسے بچوں کے نرسری کے جیون میں پاٹ ہوتے ہیں امر گھر چل چل امر گھر چل ایسے پاٹ ہوتے ہیں نیتا چل دلی چل پٹنا چل ٹوپی لگا کرتا پہن منتری بن ہوا لکر گھوٹا لکر تیہاڑ جا لمبی ساس لینا ہے نیتا چل دلی چل پٹنا چل ٹوپی لگا کرتا پہن منتری بن ہوا لکر گھوٹا لکر تیہاڑ جا واپسا ٹوپی لگا کرتا پہن منتری بن پاٹ دو لالوٹ چارا کھا دود دے دود گرم کر گرم کر ربڑی بنا دود گرم کر گرم کر ربڑی بنا ربڑی رکھ کرسی پر ربڑی رکھ کرسی پر جیل جا واپسا ربڑی ہٹا بیٹ جا کرسی پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرا دعویہ دن میں بیس بار ایک ڈالاک بولتے ہیں ہر کوئی بولتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو گریب ہو ہر کوئی بولتا ہے ٹائم نہیں ہے ہر کوئی بولتا ہے ٹائم نہیں ہے جو چوبیس گھنٹا نیایت کھالی پھالتو بیٹھا رہتا ہے وہ بھی بولتا ہے ٹائم نہیں ہے اب آپ سیل کے اتتے بڑے بڑے ادھکاری ہیں کم سے کب تھوڑا تو پڑھے لکھے ہوں گے اس لئے میں آپ لوگ سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں پورا دیس کہتا ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اور ہماری آبادی ایک سو اکیس کروڑ ہوگی پورا دیس کہتا ہے ٹائم نہیں اور ہماری آبادی ایک سو اکیس کروڑ ہوگی ٹائم نہیں ہے تو اتنی تو ٹائم مل جائے تو کتنی جس کو دیکھو ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے راہل کے لئے کہ بلکل قریب چھتیز گھڑ ہے رائیپور ہے بلاسپور ہے درگ ہے آپ لوگ آتے رہتے ہیں خوب development ہوا راجی بننے کے بعد درگ میں تو خوب کام کیا سروچ پانڈے جی نے کیا سڑکیں ہیں ملٹی پلیک سمردی بجار مرگھٹ سنسانگار تو بیر جی اتنا بڑیہ بنوایا ہے دیکھو تو مرنے کا من کرتا ہے پورے چبوترے میں گرنائٹ یہ ارجن سی سوڑھیا کہا کہ چبوترہ ہم بولے زیادہ پسند ہے تو لیٹ جاؤ بولے آپ کی بات صحیح ہے پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب جس کو دیکھو ٹائم نہیں ہے بچہ پیدا ہوتے ہی فیریکس، لیکٹوزن، بونیزان، گرائپ وارٹر اب دیکھ کھاتا پیتا ہے ڈائریکٹ چلنے لگ جاتا ہے اس کی ماں کہتی میرے بیٹا، میرے کانہا، میرے لال گھٹنوں کے بل چل تھوڑی بالی لکر بچہ کہتا ہے ماں تیری بات صحیح ہے پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب جس کو دیکھو ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب ویعاپاری کے پاس پریوار کے لیے ٹائم نہیں ہے نیتا کے پاس سرکار کے لیے ٹائم نہیں ہے پولیس کے پاس رکشہ کے لیے اور ٹائم نہیں ہے سکھک کے پاس سکھک کے لیے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب جس کو دیکھو ٹائم نہیں نہ سنسکار کے لیے ٹائم ہے نہ سنسکرتی کے لیے ٹائم میں بیٹیاں بیٹی ہیں ابھی بھرون بیٹی کے بھرون کی حتیہ کا بہت مارمک گیت سریتا جی نے پرستط کیا بیٹی ہوتی کیا ہے پھلی پھولی تہنیاں جڑوں کے طرف مڑی رہتی ہیں ارے بیٹیاں کہیں بھی رہیں ماں باپ سے جڑی رہتی ہیں بیٹوں کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں انہیں آبھاس ہوتا ہے اور بیٹی ساتھ سمندر پارس سکاغو میں ہو اور ماں راول کے لبے خانس دے تو بیٹی کو احساس ہوتا ہے ہمیں انسکاروں کو جینے والے لوگ لیکن کیا کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ارے پڑوسی کے دکھ کے لیے اور اپنوں کے سکھ کے لیے بھی ہمارے پاس آج تو ڈاکٹر آپریشن کر کے اسٹیچ بندی نہیں کرتا ٹانکہ تو لگا دے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب رہ سہم آ گیا موبائل موبائل مطلب جھوٹ بولنے کی مسید نہیں ہے ارجن سی سو دیا ایک گھنٹے سے موبائل میں بات کر رہا ہے کس سے کر رہا بھی یہاں بولے پتنی سے ایک گھنٹے کرتا ہے میری تھوڑی یہ ٹائم نہیں ہے آدمی چوبیس گھنٹے موبائل لے کر چلتا ہے موبائل لے کے کھاتا ہے موبائل لے کے نہاتا ہے اور تو ٹائلیٹ جاتا ہے وہاں بھی موبائل لے جاتا ہے ٹائلیٹ میں گیا نپٹا موبائل میں سمیس آ گیا پانی امول ہے اسے ویرث نہ بہائیں پانی امول ہے اسے ویرث نہ بہائیں اب پانی نہیں بہائیں تو باہر کیسے آئیں ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب آج کے لڑکے لڑکیاں ماں باپ کا نام نہیں پوچھتے موبائل کا سریز پوچھتے ہیں دو لڑکیاں جا رہی تھے آپس میں بات کر رہی تھی تیرا کونسا ایس پورت تیرا بولے میرا بھی ایس پورت پیچھے سے من کو پر گر گیا ہے بولے ہاں باتیس سو دس نوکیاں میں نے کہاں میں باتیس سو دس نوکیاں ہوں میری خپت بہت کم ہے پر ایک بار بیٹری کو چارج کر کے دیکھ اس بیٹری میں بہت دم ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب آپ زندگی بھر بولیے ٹائم نہیں ہے لیکن اگر کوئی بے بس عورت سڑک پر عجت بچانے کے لیے گوہار لگائے اگر کوئی دامینی کو یاد کر لیں اگر کوئی بے بس عورت سڑک پر عجت بچانے کے لیے گوہار لگائے کوئی اندھا سڑک پار کرنے کے لیے لاتھی تھمائے کوئی ویدیسی سرہت پار کر کے ہندوستان میں گھج جائے اور سیل آپ کو اپنے اگلے کبھی سمیلن میں بلائے کبھی مت کہیے گا ٹائم نہیں ہے ٹائم